اسلام علیکم اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ اپنے شوکفائی سٹور کے ساتھ کوئی بھی ڈومین کی اس طرح سے لنک کر سکتے ہیں اس ویڈیو کے اندر میں نیم چیپ کی ڈومین جو ہے وہ لنک کر کے دکھاؤں گا اس کے علاوے بھی بتا دوں گا اگر نیم چیپ کے علاوہ آپ کی کوئی ڈومین ہے تو وہ آپ نے کس طرح سے لنک کرنی ہے لیکن جو پریکٹیکلی کر کے دکھاؤں گا وہ نیم چیپ کی ڈومین ہوگی علاوہ پچھلی ویڈیو کے اندر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ نیم چیپ کی ڈومین آپ نے کم سے کم ریٹ میں پرومو کور کے ساتھ کیس طرح سے لینی ہے اس ویڈیو کا لنک ڈسکرپشن مل جائے گا وہ ویڈیو بھی ضرور چیک کیجئے گا آج کی اس ویڈیو کو آئیے سٹارٹ کرتے ہیں تو سب سے پہلے تو ہم نے اپنا شوکفائی کا سٹور اوپن کر لینا ہے یہاں سے ہم نے سیٹنگز کے اندر آ جانا ہے اور یہاں پر ہمیں ایک اپشن ملتا ہے ڈومینز کا سیٹنگز کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں اور یہاں پر ابھی ہمیں دو اپشن مل جائیں گے ایک بائے یا نیو ڈومین کا اور ایک ہے کونیکٹ اگزیسٹنگ ڈومین اگر آپ شوکفائی والے سے کوئی ڈومین خریدنا چاہتے ہیں تو وہ بھی خرید سکتے ہیں ادروائی ہم یہاں سے کیونکہ ہم نے آر ایڈی ایک پرچیز کی ہوئی ہے نیو ڈومین تو ہم یہاں سے کریں گے کونیکٹ اگزیسٹنگ ڈومین تو ہم نے یہاں پر اپنا یو ایرل ڈالنا ہے اس طرح سے ابھی کے لیے میرا یو ایرل یہ والا ہے تو ہم نے یہاں سے اس کو نیکسٹ کے اوپر کلک کر دینا ہے یہاں پر وہ کہہ رہا ہے کہ آپ کے ڈومین آر ایڈی کسی سٹور کے ساتھ لنک ہے تو وہاں سے انلنک کرنے کی ضرورت نہیں ہے ہم یہاں پر لنک کریں گے تو وہاں سے خود بخود انلنک ہو جائے گی تو ابھی یہاں پر یہاں پر مجھے یہ تین سیٹنگ شو کر رہا ہے اے ریکارڈ کی سی نیم کی اور ٹی ایکسٹی ریکارڈ کی اگر آپ کی پہلے ڈومین کسی جگہ پر بھی لنک نہیں ہے تو آپ کو یہ دو سیٹنگز ہی شو ہوں گی تو اب یہ دونوں ہی کیس آ جاتے ہیں کہ اگر آپ کی پہلے لنک ہے یا نہیں ہے لنک تو سیم ہی طریقے سے لنک ہوتی ہے بس صرف یہ ٹی ایکسٹی ریکارڈ ہے اس کا فرق پڑتے ہیں تو ابھی ہم نے کہہ کرنا ہے کہ ابھی ہم نے واپس جانا ہے نیم چیپ کے ڈیش بورڈ کے اوپر تو لاسٹ ویڈیو کے اندر میں نے یہی پر چھوٹا تھا کہ آپ نے کس طرح سے نیم چیپ کے ڈومین ویرہ بائی کرنی ہے تو یہاں پر آپ نے یہاں پر ڈیش بورڈ کے اندر آ جانا ہے اور یہاں پر آپ کے جتنی بھی ڈومین ویرہ ہوگی یہاں پر شو ہو جائیں گی تو یہاں پر اس کے اوپر جاؤ میں نے ڈومین ایڈ کی تھی وہ یہی والی ڈومین ہے ایٹیک بائی آباز ڈاٹ کام کے نام سے تو یہاں سے ہم نے یہ مینج کے اوپر کلک کرنا ہے تو ہمارے سامنے یہ پیج اوپن ہوگا لیکن ہم نے یہاں سے کلک کرنا ہے اڈوانس ڈین ایس پر تو اب اس کو تھوڑا سکرول ڈاؤن کریں گے تو یہاں پر لکھا ہے گا نو ریکارڈ فون تو ہم نے یہاں پر وہی والی ریکارڈ ایڈ کرنے ہیں کیسے کرنے ہیں وہ میں آپ کو دکھاتے ہیں تو یہاں سے ہم نے کلک کرنا ہے ایڈ نیو ریکارڈ تو اب یہاں پر دیکھ لیتے ہیں پہلا کونسا ہے اے ریکارڈ ہے تو ہم نے یہاں سے اے ریکارڈی ایڈ کرنا ہے ہم یہ فول اوپر جائیں گے تو اے ریکارڈ سب سے اوپر آ جاتے ہیں تو سب سے پہلے یہ کہہ رہے ہیں ہمارا host add کریں تو یہاں پر یہ دیکھیں host جو ہے ہمارا add the rate ہے اور اس کے بعد وہ کہہ رہا ہے کہ ip value add کریں تو ہم نے اس کو copy کر لینا ہے تو ابھی دیکھیں ہمارا current بھی بتا رہا ہے کہ current جو ہے ہمارا import ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر import ہے یہ خیر ہم یہاں سے required value ہم نے اس کو copy کر لینا ہے اور یہاں پر اس کو paste کر کے اس کو ok کر دینا ہے save changes کر دینا ہے اسی طرح سے ہم نے ایک اور add new record کرنا ہے اس کے بعد جو record آ رہا ہے وہ ہے c name کے نام سے تو ہم نے یہاں سے c name کو select کرنا ہے یہاں پر دیکھیں کہ یہ c name record کا موجود ہے تو یہاں پر again host مانگ رہا ہے تو ہمارا host اس دو ہے www ہم نے اس کو copy کر لینا ہے یہاں سے paste کر دینا ہے اس کے بعد آگا ہے target تو یعنی کہ اس کے اندر آجائے گا required value یہ target ہی ہے تو ہم نے اس کو paste کر دینا ہے اور اس کو بھی ہم نے یہاں سے save کر دینا ہے اچھا خیر اگر آپ کا پہلے ہی کسی store کے ساتھ link نہیں ہے تو یہاں پر آپ کا کام ختم ہے لیکن کیونکہ میری domain جو ہے وہ already ایک shopify store کے ساتھ link ہے تو مجھے ایک اور record add کرنا پڑے گا اس کا نام ہے txt record تو ہم یہ بھی record add کرنا پڑے گا تو ہم نے یہاں سے اس کو add new record پہ کرنا ہے یہاں پر ہمیں مل جاتا ہے txt record ہم نے اس کے اوپر click کرنا ہے یہاں پر بھی ایک host مانگ رہا ہے host ہمارا اس دو ہے یہ والا ہے shopify verification کے نام سے اور اسی طرح سے value مانگ رہا ہے جو value ہے ہماری required value ہم نے اس کو copy کرنا ہے اور یہاں پر جا کے اس کو paste کر دینا ہے اور اس کو بھی ہم نے save کر دینا ہے تو ہماری یہاں پر جو ہے name cheap کا سارا کام ختم ہو گیا ہم نے واپس ابھی جانے چھوک web store کے اندر ہم نے یہاں سے verify connection کے اوپر click کرنا ہے دیکھیں کہ یہاں پر یہ ہماری جو ہے domain جو ہے verify ہو چکی ہے اب یہ جو website پر show ہوتے ہوتے تھے اس کو 48 گھنڈے بھی لگ سکتے ہیں اور موقع بھی یہ ایک error بھی دے سکتے ہیں تو error کو آپ نے ignore کرنا ہے اور پانچ سات میٹ ویٹ کر کے دوبارہ سے verify connection پر click کرنا ہے تو آپ کو وہ error بھی چلا جائے گا امید کرتا ہوں کہ آپ کی تمام confusion دھوڑ ہوگی ہوگی اگر کوئی بھی issue یا problem ہے تو آپ comment section میں پوچھ سکتے ہیں لیکن آج کی ویڈیو کو ہم یہی پر end کرتے ہیں اللہ حافظ